ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے خوب غور سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی خطرہ بھاپنے پر اس نے گھر کے پچھوارے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آگئی ہے کبوتر نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کیا مجھے کون سا اس میں فسنا ہے مایوس چوہا یہ بات مرگ کو بتانے گیا مرگ نے بھی مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جا بھائی یہ میرا مسالہ نہیں ہے بلاخر چوہے نے جا کر بکرے کو بھی یہ بات بتائی جسے سن کر بکرہ ہستے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگا اور یہی کہا کہ جاؤ میاں یہ میرا مسالہ نہیں ہے اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز آئی جس میں ایک زہریلہ سانپ پھز گیا تھا اندھیرے میں اس کی دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی جب اسے نکالنے لگی تو سانپ نے اسے ڈس لیا طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا جس نے اسے کبوتر کا سوک پلانے کا مشورہ دیا کبوتر ابھی برتن میں اُبل ہی رہا تھا کہ خبر سن کر کسان کے کچھ رشتے دار عیادت کوہ پہنچے جن کے کھانے کی انتظام کے لیے اگلے دن مرگ کو زباہ کر دیا گیا کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی مر گئی جس کے جنازے اور تازیت پر آنے والوں کی زیافت میں بکرا کٹنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا جبکہ چوہا تو کبکہ دور جا چکا تھا بہت دور لہذا اگلی بار اگر کوئی آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجئے اور دوبارہ سوچئے کہ کہیں ہم سب خطرے میں تو نہیں ہیں کیونکہ اگر سماج کا ایک حصہ ایک طبقہ یا ایک شہری بھی خطرے میں ہے تو یقیناً کہ پورا ملک خطرے میں ہے ذات مذہب اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلیں صرف اپنی ہی ذات تک محدود مت رہیے دوسروں کا بھی احساس کیجئے کیونکہ پڑوس میں لگی آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے